حاجی علی ناظر حسینی آف تلہارا حاجی علی ناظر حسینی آف تلہارا حاجی علی ناظر حسینی آف تلہارا اپنے نبیان خالق فرما رہا ہے ان سے کہہ دو ہے مشرقو وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَقْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ ہم ان سے کیسے خوف زدہ ہو جائیں گے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے خالق فرما دیں ان سے کہہ دو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا تمہارے پاس تو کوئی ایسی دلیل بھی نہیں جو اللہ کی جانب سے اتری ہو جب تم اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں رکھتے تو تم نہیں ڈرتے تو ہم ان سے کیسے ڈریں گے جن کو تم نے بنایا پھر خالق فرما دیں وَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ تو بتاؤ اگر دو فریق ہیں ایک اللہ کو ایک مانتا ہے اور دوسرا نہیں ان دونوں میں کس کا حق ہے کہ وہ امن میں رہے خالق فرما دیں ہاں ہم بتاتے ہیں اللَّذِينَ آمَنُوا وَيَلْلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِنْ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا اُلَائِكَ لَهُمُ الْآَمْنُوا وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہی لوگ ہیں جن کا حق ہے کہ امن میں رہیں اور وہی لوگ ہیں جن کا حق ہے کہ ہدایت حاصل کریں میرے محترم سامعین اس گفتگونوں آج نامہ دنے جناب نے سماعت فرمایا تیتہ ہوگئی گا القرآن حکیم چون جتھے امن ہے وہ تھے ہدایت ہے جتھے ہدایت ہے وہ تھے امن ہے خالق فرمانتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا اس ظلم کیا ہے وہ ضرع شائعون على غیر محلی کسی شائع کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ ہو یہ ہے ظلم اس آیت میں اللہ گل کر رہا ہے صرف اُنہ لوگانال جنہے ایمان لے آ چکے ہیں اور آج دا رات دا تعلق بھی اُنہ لوگانال جنہے صاحب ایمان نے اے رات ہے توبہ دی رات اے رات ہے عفاہ احد دی رات اے رات ہے اللہ ناڑوا دی رات اے رات ہے بکشش دی رات اے رات ہے ہور بڑن دی رات کوئی گناہگار پریشان نہ ہوئے اے رات ایسی ایک کریم دا دروازہ کھل ہے عزیزانِ گرامی قدر دو راتیں اس تو علاوہ بھی موجود ہیں جنہاں جی خالق بکشش عطا کردہ ہے بیٹے عطا کردہ ہے زندگی عطا کردہ ہے ہدایت عطا کردہ ہے شب قدر اور شب برات شب قدر رمضان دیا آخری تاک راتیں اس موجود ہیں جنہاں جی خالق ارشاد فرماندہ ہے کوئی منگنا چاہے تھے منگے شب برات دا مطلب بری ہو جانے والی رات جس رات جی خالق مجرمانو بری کردن دا ہے کسے ہستی دے صدقے ویج خالق فرماندہ کو بری ہونا چاہے تھے میں سارے مقدمات ختم کر کے بری کرنواستے تیاراں وہ ہے شب برات شب قدر اگر کوئی قدر کردہ ہوئے کہ اس رات بھی ہدایت لے سکدہ ہے اللہ کو لو اپنے گناہ مدی مافی منگ سکتے شب قدر بھی توڑے زینے چاہے شب برات بھی توڑے زینے چاہے او دا تعلق بھی صاحبان ایمان نار اس دا تعلق بھی صاحبان ایمان نار آج دی رات کتنی اہمیں میں صرف ایک جملہ ارز کرنا شب آشور او رات عزیزان گرم قدر اگر اے نہ آن دی نہ شب برات بچ دی نہ شب قدر بچ دی میرے محترم سامین اس رات نو زائع کرنے والا بندہ بدنصیب ہو سکتا ہے کوئی بندہ میربانی کر کے ساؤں کے نا اے وقت گزارے تھوڑا وقت اسی توجہ کر لو نیند آ سکتی ہے بندہ ساؤں بھی سکتا ہے اس رات کوئی کر نہیں آسا اگر نیند آن دی یہ کوئی بندہ ساؤں جندا ہے ایسا ہو سکتا ہے یہ انسانی عمل ایسی صورت نہیں لیکن یہ میرے پیغام نو سن لنا میں چاہنا کہ میں پچھلے اٹھ دن دی میند دا نہ چوڑ جناب بھی سامینے تھوڑے وقت اچھ پیش کرا کہ میں نہ دینا چھ کہنا کی چاہنا ساں کی کہنا چاہنا جنا صاحب ایمان ہے وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہ دے ظلم کیا ہے ورنہ نہ امن رہے گا نہ ہدایت رہے گی کہڑا بندہ جنا بے ہدایتا ہو کے مرنا چاہنا ہے کہڑا بندہ جنا بد امن ہو کے مرنا چاہنا ہے ہر بندہ امن بھی پسند کردہ ہدایت بھی اور امن اور ہدایت انہوں نصیبیں جو اپنے ایمان کو ظلم سے ملنے نہ دے ظلم کیا ہے کسی شیئے کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ ہو یہ ہے ظلم اگر ایمان ممحفوظ رکھنا ہے تو یاد رکھنا ادنا کو آلہ نہ کرنا آلہ کو ادنا نہ کرنا ادنا کو کبھی آلہ نہ کرنا اور آلہ کو کبھی ادنا نہ کرنا یہ دا نام ہے انگریزیچ میرٹ جتھے میرٹ کوئی نہیں وہ تھے یزیدیت جتھے میرٹ موجود ہے وہ تھے حسینیت حسینیت انصاف دنائے یزیدیت بے انصافی دنائے میرٹ جتھے تباہ ہندہ ہے وہ تھے یزیدیت کپڑے چٹے ہون یا کالے ہون جتھے میرٹ کوئی نہیں وہ تھے یزیدیت جس بچے نو او دا باپ ہمسائے نو لیا کے اندہ انو سمجھا اے میری عزت کرے میں دا باپ آن او بچہ سوچے میں حسینی آن تو ساتھ واجہو نہیں فرمائی اگر باپ کسے بچے دے متعلق جا کے ہمسائے نو آکھے کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مندہ تو تم میرے بانی کر کے انو سمجھا کے آخر میں او دا باپ آن او آکے سمجھا رہا کہ اے تیرا باپ ہے جتے نو نہیں نا پتا اے میرا باپ ہے تے یزیدیت ہے جنہا بندہ حسینیت اپنائے گا مہرتے زندگی گزارے گا کنوں کتھے ہونا چاہید ہے اے حسینیت ہے ہائے ہائے جنہوں پتا نہیں کتھے کنوں ہونا چاہید ہے بس ہوتا ہے یزیدیت حسینیت زندہ بادہ کھنوالے میر بان بچے خصوصا سمجھ لیں حسینیت کیا ہے ایک بندہ آن پاڑے سکول نہیں گیا او دے کارج تصویر لگی ہے جتے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او سر رائٹنگ دی بجا تو پہچاندہ کہ محمد ہے اور یار انہوں نہیں پتا کہ اس میں محمد کی میں لکھا جاندہ ہے وہ اٹھا لاندہ ہے لیکن او دے کار تصویر لگی ہے جتے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس میں گرامی سرکار دا لکھا ہے او نے زین چے روز بیخ کے پتا تھے لگ جاندہ نا اینجل لکھا ہوئے تو یار انپر بندے دیگر کر رہے ہیں میں حسینیت انہوں ہی دسنی ہیں جہ ساری زندگی خود اکڑی ہے جنہیں سکول دا مو نہیں بیکھیا جنہیں رات سمجھے حسینیت روز سمجھے گا جنہیں بندے دے کار تصویر لگی ہے او کام از کم کبلا او دیر یعنی انداز بے کے سمجھ دا ہے کہ اے سرکار دا اس میں جنہوں دے زین چے محفوظ ہو گیا پی اینجل لکھا ہوئے تے محمد اندہ ہے اگر او جا رہا کسے گلی بے چے اخبار دا کارز ڈکے اتے لکھے محمد بشیر یا محمد نظیر نظیر تے نہیں پڑھ سکتا شکریہ محمد نظیر یا محمد بشیر نہ انہوں پتہ بشیر ہے نہ انہوں پتہ نظیر ہے صرف وہ پہچان گیا کہ کاغذ بے ہیں اتے اتے سرکار دا نا لکھے محمد اگر او رکے او تو کاغذ پھڑے انہوں ٹھپے پھر دیوار لبے اچھے تھانتے رکھے سمجھو دے ذہنچ حسین موجود دے اس نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملنے نہیں دیا وہ جانتا ہے کہ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے انہوں پتہ لگ گیا نا کہ سرکار بائیس میں گرامی ایتے نہیں ہونا چاہیدہ بولو بولو ایتے ہونا چاہیدہ بس اے دا نا حسینیت اے دا مطلب ہے او دا ذہن او دے ذہنیت بچ ایمان او دا ظلم نال نہیں ملیا انہوں پتہ کنوں کتے رکھنے ہیں یار انپڑ بندہ جاندہ ہے نا انپڑ بندہ جاندہ ہے کہ اے محمد نوں کتے رکھنے ہیں پھر محمد بھی جاندہ حسین نوں کتے رکھنے ہیں زندہ با ایک قرآن ہر کھر موجود ہے کتے ہوئے ان چاہیدے پتہ ہے نا بندہ نوں کتے رکھنے ہیں نہیں پتہ پتہ ہے نا پتہ ہے نا کتے رکھنے ہیں شیعہ نوں پتہ ہے اہل سنت نوں پتہ ہے قرآن کتے رکھنے ہیں سارے نوں پتہ ہے سارے نوں پتہ ہے جب تساں گل مقادرت یہ گل لمبی نہیں جس سارے نوں پتہ ہے نا تے پھر شک نہ کرے جس سارے حسین ہی نے پتہ نہ لوگا نوں قرآن کتے رکھنے ہیں جنوں پتہ ہے نا میرٹ دا پتہ ہے تے بس ہوتھے حسین میرٹ نوں پتہ نبی میرٹ دس کے گئے نے اپنی زندگی مبارک اچھے حضور حیات تیبہ زہریچ میرٹ دس کے گئے نے آخری حاج تو پلٹ دیا شبیر دنانے نے کوئی مسلمان کار نہیں جان دیتا میدان غدیر چکٹھا کر کے اچھے تھاں کھلو کے دس ہے علین اکتھے اڑا چاہی دے نبی نے یعنی حضرت علیہ دی بلایت زبردستی کسے نہیں منائی بندے سمجھن گے شاید ساڑی گردن تیبہ علیہ دا بوجھ پاگن خبردار صرف میرے مولا نے میرٹ دس ہے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملنے دو جو جہاں ہے اسے وہاں رکھو حضور نے حد میرے مولا دا بلند فرمایا اور شبیہ شور سنو او میرٹ دس ہے میرے نبی نے حضور نے بلکل زبردلہ اقراحہ فی دین دین میں زبردستی نہیں کہ اسے ضرور مانو فرمایا ہر کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں اگر دل مانا تو مان لینا میں تو صرف میرٹ بتا رہا ہوں کہ یہ ہر کسی کا مولا نہیں مان کون تو مولا ہو صدقہ جام اس کے ماننے کا میرٹ یہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے جس کا میں ہوں اے ہم میرٹ مرتضان منن واسطے مصطفیٰ میرٹ اذا مطلب ہے جتھے نبی جنوب خائے اتھے رکھ دے بندے پھر یزیدیت ہونی کوئی نہیں سی اے یزیدیت کنوں ہوں دیں جتھے میرٹ تباہ ہو جائے ایتھے چار بندے سی کٹھے ہو جائے مولوی یا زاکر نماز پڑھانی پہ جائے میں لوں کو بندہ خطو پڑھا میں کہاں تسی پڑھاؤ تسی پڑھاؤ کون پڑھائے ازی پنجہ ستہ چوبے کھانگے سید کڑھے تو میں خودہ کھانگا شاہ جی تسی موجود ہو تسی نہ ہوں گے تو میں پڑھا دیں دا تسی ہی اگے آجو ایتھا مطلب ہے جی میں نے پتہ ہے نا میرا حسبنہ سب ایتھنا نہیں لڑتا تی پھر سمجھو ایمان وکھر ہے ظلم وکھر ہے اگر عام بندے انہوں پتہ ہے کئی تھے نماز کنوں پڑھانی چاہیے دیئے تی پھر سوچو شبیر دی موجود کی مدینہ نماز کون پڑھاندہ سی حضرت امام حسین مدینہ موجود سن تی نماز کنوں پڑھاندہ سی میرٹ تباہ سی تی شبیر کر سی اگر میرٹ قائم رہندہ تی لوگ سارے عمد کے ہوں دے کہ نانے دے مسلح تے نواز سے تو علاوہ کھڑا ہی کوئی نہیں ہو سکتا میرٹ دی میرٹ دی تباہی دا نا یزیدیت آج دا میرا پیغام ہے کبلا جڑا بندہ اپنے کارم بیرٹ نہیں بناندہ اور ماف کرنا میربانی کرو لوگ آن دنے کوئی چنگا صدر کدی آئے گا چنگا وزیراعظم آئے گا کدی ملک دے حالات بدلنگے تم اپنے کاردہ وزیراعظم ہیں یا نہیں وزارت خارجہ تیرے کول وزارت داخلہ تیری بیوی کول بیٹے تیرے کو بھی نہ دے وزیر تیرے کار چھوٹی جی حکومت ہے نا تو اسلام آباد ہی تبدیلی پہ سوچنا ہے آج تبدیلی دی رات ہے حسینیت نو اپنے ویڑے جناب ازگار میرا صرف محرم دے پیغام میں رہی دیتا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات نو جوانو اببہ جان نو کتھے ہونا چاہیدہ ہے تو انو پتا ہونا چاہیدہ ہے امی جان نو کتھے ہونا چاہیدہ ہے تو انو پتا ہونا چاہیدہ ہے اببہ نو کتھے گل کرنے چاہیدیے امی جان نو کتھے گل کرنے چاہیدیے اور ایک مہربانی فرماؤ کوئی بولے نہ بولے پیغام حسینیتے ایمان نالدس شادی دے دوران دوپٹا بی بی دے سہرتے ہونا چاہیدہ یا پر سے چھوڑا چلے بول عجیب قیفیت ہے میرا دوپٹا دہیں اببا جی آگے نے میری چادر دہیں مامو جی آگے نے میری چادر دہیں دادا جی آگے نے میری دوپٹا دہیں نانا جی آگے نے تیجے تو نانے دادے تیجے پیو چاچیں ٹورجنے تیجے سارے جہانے دوپٹا لاکے پر سے چپا رہنے جتھے کرنا سی وہ تھے گیتا نہیں تیجے نہ تو پر دے زی ضرورت نہیں ہو نہ تو پر دے اور یزیدیت کیا ہے کسی شے کو وہاں رکھو جہاں اس کا مقام ہے آج رات شبیر دے ماتمدارو تبدیلی ہنے لے انہیے ہنے آج رات تیسا گزار نہیں ہے امام بارگامہ میں کل کار جاندہ موقع نکلے تیجے بیٹی کروں او میں نکلے جو میں زہرہ مباحلے جگہ اگے باپ دا پر دا پچھے شوہر دا پر دا اتے چادر دا پر دا عزیز آنے گرامی قدر حسینیت کسی نعرے کا نام نہیں ایک نظام کا نام حسینیت ہے اس نظام نو یار ملک تے نافذ کرنا چاہدے کدھی کوئی شیعہ آ جائے نا کدھی پھیر کی ہو بے گا تو شیعہ ہے نا اے اپنے گھر نافذ کر وہ جدو ہر گھر نافذ ہوئے گا تو پورے ملک حسینیت چھائے گی اور کرانچوی بندے نکل کے بوٹ دیں دے نا ذہن دی تبدیلی دی رہا دے اگر ہر ذہن میں اور گھار گھار میں حسینیت ہوتی تو جب حسین نکل رہے تھے گھار گھار سے لوگ نکل آتے کی سنے جائے جی تو شبیر تو رہنے ہوتے حاج جو رہا سی حاج غیر مسلم کرتے نہیں بولو یا یحلہ زین آمان انہیں مسلمان جو شبیر صرف تینہ لے کے نکلے ایک کلومیٹر سارے مسلمان نال ٹور دے ایک کلومیٹر مکہ جبار نکل کے یزید تاکی طلاع جاندی پوری دنیا نے کہا کہا ہم اس وقت حج پڑیں گے جب حسین پڑیں گے یزید تاکھت حلدہ یا نہ حلدہ بولو میں تعلقی سمجھا یکم اور رمو میں نہیں پڑھے تُس ہی ساری رات کتے رہے بولو یار سڑکتے رہے پوچھنا پہ آیا ہے انہوں نے کیے توان اب بولو یار کیجئے کوئی خوف نہ کرو کوئی گھر نہیں میں سول دی گھر پہ کرو تُس ہڑکتے آئے گورنمنٹ نے نوٹس لیا ایتھو ہوتے گئے اطلاع تھو ہوتے گئے ایتھو ہوتے ہو گئے کی ہوئے تُسا کہت اے پرابل میں اے میریٹے تُسا کہا دیسیو صاحب دیسیو صاحب اونا دی مہربانی خدا دی قسم اونا بے کیا کھا نہیں بھائی میریٹ یہ ہے تو یہ ایک مولوی اگر زلے میں کسی کی ذاتی انشورنس پر وہاں پڑھ سکتا ہے تو حسینیہ مندرہ والا میں بھی کسی کی انشورنس پر پڑھ سکتا ہے یہی حسینیت ہے مہربانی جنب اے دا مطلب ہے الحمدللہ ساڑے آپسرانے میں مہربانی جنب اے تو اڈے شرم دی گئر بھی نہیں انہوں دی بھی نہیں اے صرف ساڑے شرم دی گئر لے ساڑے باستے سوچنے دا مقام ہے کہ کوئی بندہ جتے مرضی بولے کسی انو زمانت انشورنس دین دی ضرورت نہیں اے دا مطلب ہے انو سانو سوچنا پائے گا کہ اسی اے دے ذمہ دار ہو جائیے تو انو انشورنس نہ دینے مولا تو انو آباد و شاد رکھے اے یار اصابی تے سوچنے نا ہر تھا ساڑی گئر کر تو ساہی زمانت دینی اے دا مطلب ہے ساڑی زبان اسران دی ہو جائے کہ تو انو تھا تھا ساڑے متعلق تر لے نہ کرنے پہنے الحمدللہ مہمی کوشش کرنا اور میں تو اڈنال شاملہ یار جنہیں لوگ کا انو حکم کر دینا اور صرف ماسوم نے اے دا چھو میں نو میں سوچنا پہے گا اپنے گھر دے متعلق تو انو سوچنا پہے گا اپنے گھر دے متعلق جتھے میرٹ تباہ ہے وہ تھے یزیدیت جتھے میرٹ قائم ہے وہ تھے حسینیت دوپٹہ کی تھیونا چاہیدہ ہے بابا جیدی پاگ کی تھیونا چاہیدھی ہے عزیزانِ گرامی قدر میرٹ نو برقرار رکھنا حسینیتیں ایک گل زینچ رکھنا آخری سننا جیڑا آن میرٹ ہوئے مثلا اگر کوئی بچہ تھوڑے نمبرہ خدا ہوئے تو یونیورسٹی داخل ہو جائے زیادہ نمبرہ والا نہ داخل ہو سکے سفارش نہ ہوندی بجاتوں رشوت نہ ہوندی بجاتوں آن میرٹ او دو یا گے ہوندے نے جیڑے بیلے کدھرے ناجائز ہوندہ ہے اور ناجائز دنائیں یزید ہیں اور بچہ اگر داخل ہو جائے زیادہ نمبرہ والا رہ جائے پڑھے لکھے نوجوان بولو میرے نار میرے سامنے آپ سران بیٹھے نے پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے او بچہ جیڑا زیادہ نمبر رکھ دیا تے داخل نہیں ہو سکیا غربت دی بجاتوں سفارش نہ ہوندی بجاتوں اگر او یونیورسٹی بچ کسے گھرے اپنے کام بھی جائے گا پوری یونیورسٹی نو ہو دی ٹینشن کوئی نہیں سوائے ہو دیتا ہوں کی دیتا ہوں کیڑا وہ جیڑا آن مہارٹ سی تھوڑے نمبر آڑا فٹ ہو گیا ہے ہندہ ہوتے اور نہیں سی ہو گیا ہے ایک کلے دے بیچ ڈھارے نا ساری یونیورسٹی جو بچہ پھرے تھے در کوئی نہیں نا چلو میں بچہ نکال چھڑنا افسر لگ جائے آکے بڑا پورے ذل دا افسر مہارٹ تو نہ ہوتا ہوئے وہ دے تو سینئر پچھے رہ جائے انہوں کسے دا ڈھار نہیں ہندہ سوائے وہ سفسر تو جیدہ حق بندہ ہے انہوں پتہ ہندہ پہ کسے گلے بھی ہائی کوٹر گیا تے میرد سامنے آ گیا تے میں کوئی نہیں سارے جان جو پھردہ ہے تے ڈردہ صرف اوے جیڑا نجائز اگے آیا ہے ہون سمجھائی جے اینی گورنمنٹ کرن تو بعد بھی یزید شبیر تو ڈردہ کیوں سی وہ انہوں مہارٹ دے اندر کمزوری ہندی ہے وہ دے اندرو ڈھار جاندہ نہیں اس ویرے پوری دنیا تے مسلمانہ تے حکومت کر رہا سی یزید تے ڈردہ سی شبیر کلوں بزدر سی ہمشیر شبیر دی ہمشیر دے سامنے کتنا کمزور اندہ ہے وہ جیڑا انمہارٹ ہوئے کتنا طاقتور اندہ جیڑا انمہارٹ ہوئے دستان جی بیان کرنا کرنا ایک بی پی دا ایک پراہ قتل ہو جائے ایف آئی آر لکھن والا بندہ کہا رہا کہا کھے پہن جی بیان لکھواؤ لوگ اندرے کھلے دا پراہ قتل ہوئے اجھے تے انہوں ہوشی نہیں چار دن کھلو کے آ لکھوائے گی یہی لکھوائے گی لیکن آجے ہونے جس ہمشیر دے ناو میر چاند گھنٹیاں ویچ سامنے قتل ہو جان لاشاں وصول کرے تے رون کوئی نہ دے انہوں دے سر کٹ کے کوئی لے جائے تو پتے لاشاں ویچ کے ہاتھ پنوا کے پتر دے کے اکبر جیسا پتیجہ دے کے کاسم جیسا سونا دے کے سارا کارلٹوا کے شام نو خیمین وگ لگ گئی تے ساری رات یتیمہ دا بی بی پیرہ بھی دے لے اگلے دن حد پچھے بد جان نا ہموار سواریتیں سوار کرا کے لے جایا جائے جتوں بھی بھی گزرے بجائے افسوس کرن دے بجائے افسوس کرن دے انہوں کوٹھے ہیں تو بندے پتھر مارن او دیتے گرم پانی سٹن او دیتے آگ دے انگاریں سٹن او بی بی شہر کو باہر روکی جائے نو دن در بار سجدہ رہے ہیں کسے دیتلاوے میں دو دن بعد آ رہے ہیں کسے دیتلاوے میں تن دن بعد آ رہے ہیں پورے ورڈ چوں سفیر صد کے یزید دسنا چند دسی نا کہ میں اس لئے پوری دنیا دے مسلمان نہ دا بادشاہ ہوں ہن سوچ اس کافرچ مرد موجود تھا بولو بولو یار حضرت زین اللہ عبدیر موجود تھا حضرت محمد باقر موجود تھا ایک قرآن شبیر نے نوکے سناتے کیوں پڑے ہیں سجاد حافظِ قرآن بیئے وارثِ قرآن بیئے محافظِ قرآن بیئے باقر حافظِ قرآن بیئے محافظِ قرآن بیئے وارثِ قرآن بیئے قرآن شبیر پڑتے کیوں تکٹے سارنڑ پڑتے کیوں یزید صرف برا نہیں سی برائی دے حق جو بیل پاس کرنا چاہتا کی بندہ سنے ہیں بھائی میں پیانا ایک بندہ شراب پیندہ ہے اوہ دا ذاتی فیل پیندہ ہے اوہ پیندہ ہے کدی شرمندہ ہوندہ کدی نہیں ہوندہ اگر اوہ میں نے ہو جائے تو تہاں سمرید جا کے آکے بیل پاس کرو اے جائز ہے اے یزیدیت بندے منڈیاں چھوٹ بول دے نے لیکن اے نہیں ہو سکتا کدھرے بڑی جگہ چلے جانتے جا کیا چھوٹنوں جائز قرار دے برائی نوں جائز قرار دے بیل پاس کرانا چاہتا سی یزید مولوی اس دور دے چھوٹے عالم اس پیسے دے کے ہتھ کر لے حافظے قرآن نار سن سلطان العارفین نے بھی اکھے اٹھارہ ہزار جو عالم آہا اور نار حسین دے مردے ہو اوہ تے کرسیاں ڈا کے بیٹھے سن فتوہ جاری کیتا سن جمعہ دن مارے آجے شبیر نو جمعہ دیا نمازیاں ظاہرن نبی دا کلمہ پڑھ کے ظاہرن نمازہ پڑھ کے عزیز آنے گرامی قدر شبیر نے اس آئی نبچان واسطے آپ قرآن پڑھ کے کٹے سارنا پڑھ بیٹا بھی سکتا سی پڑھ پوترہ بھی سکتا سی ان میں دسائیں دے چکی یہ دے چلکھے پھپینا نکا نہیں ہدا بولو جتاں یزیدہ کیا نا پھر میں اس قانون دے خلاف بل پاس کرانے شبیرہ کیا کسے نہیں آنا صرف میں آنا اس واسطے کا قانون کسے دے کارنی اتریا میرے کارنے سار اٹھا زہرہ دے چند نے قانون پڑھیا قانون شکن دے شہرے چھ آئین پڑھیا آئین شکن دے شہرے چھ شبیر سواب واسطے قرآن نہیں پڑھیا تو اڈا تے دل کردہ سی پندرہ منٹ مسائب پڑھ دہ تے شبیہ شور ہو جاندی میں پیغام نہ دیا میں بچدہ نہیں کیوں کٹھے ہوئے ہیں جنہوں رو رہے ہیں انہیں آئین بچایا ہے تے بچایا بھئی مانا واسطے نہیں ایمان والے واسطے ہیں جس ساڑے کارے اے آئین نہیں ہونا تے جاگن دے فیدہ کوئی نہیں شبیرہ کیا شبیہ زین اللہ بے دین تم ہی نہیں محمد باکر تم ہی نہیں چھڑو میں خود پڑھنا کی آئین کتھے آئین شکن دے شہرک میں قانون پڑھنا کتھے قانون شکن دے شہرک شبیر یزیدیت نو پیغام دینا چند سن کہ اگر کوئی ہمیں قتل کر کے قانون بدلنا چاہتا ہے تو وہ سن لے ہم رہے نہ رہے قانون رہے گا اس قانون میں بچا کے گئے حال میں ناصرن ینسورنادہ کیے چند لمحے آباد کوئی نہ بھی قتل کر دا تھے شاید شبیر دنیا چھٹ جندے جڑی حالت ہو چکیسی یہ جڑی مدد منگی انہیں تو اڈا کی خیال نوز بلہ جان بچان واسطہ منگی ہے حال میں ناصرن ینسورنادی تشریع علماء نے کتی ہے شبیر اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے تھے اے مدد کے لیے تیار ہو جاؤ جو دیر میں بچا کے تمہیں دے رہا ہوں اسے قائم رکھنا اے خیال مہربانی لبیگدہ کی مطلب ہے اسی حاضرہ اسی حاضرہ کوئی کربلا نہیں یہ تھے جانا پہنے تلوارہ نہیں نکلیاں یہ تھا سر ترنا پہنے لبیکہ دیتے آکھئے اس نظام تے لبیکہ کی کہ لبیک یا حسین دہ مطلب کیے جو نظام تو نے ہمیں دیا ہے ہم گھار لے کے آئیں گے ساڑھی بیٹی بھی آکھے لبیک یا حسین بروزِ معاشر جیدوں کو بی بھی آکھے گی نا میرا شاہر اچھا نہیں سی تے میں اچھے کام نہیں کر سکی اللہ فرمائے گا آسیا اٹھ کے کھڑی ہو جا تے اللہ پوچھے گا تیرا شاہر فیراؤن تو بھی برا سی تے فیراؤن تے کھڑ رہے ہیں کہ مومنہ رہ سکیے تے نو فیراؤن تو بھی زیادہ سخت ملیا سی جواب بند ہو جائے جنہا بند آکھے گا میری بی بی میں نو اچھے کام نہیں سکروں دیں دی مگر چڑ گئی سی فرمائے نو کھڑے ہو جاؤ اے نو تے لود دی بی بی تو بھی تیری پیڑی سی یہ ساری قوم میرے نبی دے خلاف کر دیتی تجربہ بندیاں کھڑ گئے اللہ اس قدر میں مصائب میں گھرا ہوا تھا دنیا کی مصیبتوں میں کہ نماز کے لیے وقت نہیں ملا فرمائے گا اوٹھ حسین ابن علی ایدھ تو بہت یہ مصیبتہ تیرے تک دوائی ہیں سان زہر بھی کربلاج پڑی سو مرزی نہ پڑے آجے بولو زہر بھی کربلا اثر بھی کربلا اے زہرتی ازان ہووے تھے حسینی نو نماز نہیں یاد رونی چاہی دی اثر تی نماز ہووے تھے حسینی نو نماز نہیں آیا یاد رونی چاہی دی کیا ہے حسینیت وارد کر لو نہیں دعا کر لو اللہ سانو حسینیت نصیب کرے ساڑھی ہمشیر گاہ نو پردہ نصیب کرے ساڑھی نوجوانا نو نمازی بنائے ساڑھ نو نیکی دی توفیق دے وے حسینیت ہے کیا چھیر یاد آگے دنیا کی ہر برائی کو سمجھو یزیدیت اے دادر گل نہیں سی نا دنیا کی ہر برائی کو سمجھو یزیدیت ترویج نیکیوں کی نظام حسین ہے ہر نیکی دنہ حسین ہے ہر برائی دنہ یزید ہے خان کے کائنات سڑھیا کرانچی یہ حسینیت نافذ فرمائے جہ دنہ ساڑھیا کرانچ پوری حسینیت آگئی فیرہ کھانگے یزیدیت مردہ با اے دا مطلب ہے ہماری طرف نہ آنا ہمارے گھر میں حسینیت ہے ان لوگاں نو مارنو اس نے نعرہ بنے یزیدیت کسے نو اے کیا کہا یزیدیت مردہ با عزیزان گرامی قدر میردی تباہی دانا یزیدیت ہے کی میں کہہ رہا ہوں ایک پراغ قتل ہوئے بی بی ایف آئی آر نہیں لکھا سکتی نو ویر بولو جی بول دے جاؤ دو سکے پتر سونے لار اکبر جیسا پتی جا خود پا لیا کاسم جیسا سونہ امیر تے ڈیگر آگ یارہ نکڑیاں کھلے بار اتے بٹے ایتھو خون پہ بگ دے نو دن شہر تو بار سفی رہوں دے رہے سونے دیاں کرسیاں لگ دیا رہی ہیں جیڑا میرٹ تے نا ہو بے او بوز دے لند ہے کتنا بوز دے نے جزید پڑا او دے سامنے او بی بی آئی جیدے ہاتھ پت دے ہیں وار سامنے سرچو خون پہ بگ دے ہیں او چاری فٹ تقریباً اچھی دھاں بھائی کھلوز بیٹھا ہے سامنے حیدر دی بیٹی ننگی پیری کھڑی ہے کر گیا اس حیدت بجو ہون دا ساں یزید اندروں کی ڈر پوکے یزید اندروں کی ڈر کمزورے او یہ بی بی نو تے پرامہ دے وینہ تو ہی فرصت نہیں ہندی یہ دا اینج ویڑا اوجڑے اس بی بی نے کھلو کے کہ بھلا اتنی دنیا ہے جیتے ملک ملک دے سفیر تے بی بی نے کھلو کے بیٹا ذرا ٹھر جا جنہوں بکواس کی تھی شبیر دیا ہوتا تے سوٹی ماری تے نال اس کچھ بکواس کی تھی ملک ملک دے سفیر دے رنگ زرد ہو گئے بندیان دے ساس ہک گئے جنہوں بی بی نے فرمایا یابنا دولہ کا اوسکر اہل سنت آلم دین جناب محتنم راگب نائمی اے پرسوں بیٹھے سنتی میں تھے انہوں نے فرمایا اتنے لوگوں میں ملک ملک کے سفیروں میں یزید کے بھرے دربار میں ایسی ام المصائب کا اس طرح بولنا صرف وہی بول سکتی ہے جسے محمد کہیں زائل آپ سنائے نبی گودھے چٹھا کیا کہا سی ہے میری بیٹی باپ دی زینت نبی نے بی بی دا نام بھی بردچ رکھے تو انہوں پتہ ہے بی بی دا نام نبی نے کو نہیں رکھے پھر سنو یہ بی بی دا نام پتہ نہیں کی نبی نور حضرت علی نے فرمایا ذرا اس بی دا نہ رکھو فرمایا بس انہیں کافی ہے کہ تُو علی ہے نا اس کا باپ جی یہ زائن اب یہ باپ کی زینت ہے یہ باپ کی زینت ہے ہن سنو کی ہے دیکھو بی بی نے کی کیتا ہے آج اب نوجوان خدا واسطہ سمجھ کے جان کہ جناب سیدہ مدینہ تو ٹرک ہے شام کیوں آئے کیوں آئے دستان جی سجاد علیہ السلام نو خاموش کرا کے فرما دے میرا امام وقت بیٹا ترہ ٹھہر جا جی ببی پھوپھی جان تُسی بولو جڑی باپ کے سامنے قرآن آہستہ پڑھ دی سی ہوئے 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 اے اندیاں نکلنا پراہ قتل ہو جانت میرے رہا رہا دے رہی سارے مندے میں فطرت میں پڑھنا پتر قتل ہو جانا پتی جے سارا ویڑ دا ویڑا لٹیا جائے جس بی بی دا ویڑ قتل ہوئے راتنوں آرام کر دیئے کہ پیرا جن دیئے اونڈ تو خطرناک اور بری سواری کسے مستور واسطے ہو رہی سکتی ہوئے ہوتے محمل بھی کوئی نہ ہوئے کی سن دیو نو دن شہر تو باہر کھڑی رہی اجے دربار نہیں سجیا اجے فرانے ملک دا صدر نہیں آیا اجے فرانے ملک دا صفیر نہیں آیا ملک ملک دے بندے کرسیان تے بے گئے پہ اونال تھوڑا بولن والی ایڈی اچی بولنی بندے اندر ساس ہو گئے بی بی نے برمی یبنا طلقہ اے ہمارے ازاد کردہ گناموں کی اولاد اس کو خموش کنانال مو لائے اس بھیلے ملک ملک دیاں صفیران حیران ہو گئے خدا دی قسم ننگی پیری بی بکھڑی ہاتھ پچھے بندے اتنا جلال اور روب سی مولا دی بیٹی دیا لفظ آئی ہار بندے ویکھو انقلاب بی بی نے کے ملے اندر ہار بندے نال دے کروں پچھے اے بی بی کون جزید کتنا کمزور نکلے اے بی بی کون ہے بندے لگے گالے روڑن نہیں نہیں تسی اپنی گالے کرو انہاں کا خبردار اس بی بی دی حالت وے کھو وہ دی گالے وے کھو وہ یزید پوٹے بڑا روبہ دب دبا بنا ہے اے بی بی کون ہے جنہی اس حالت ہے جنہوں کہہ رہی ہے ہمارے ازاد کردہ غلاموں کی اولاد خاموش دسنا پہ آ نال دے بندے انہوں صد کے روم دے سفیر نے پوچھا پہلے دس ہوگے تے پھر کار وائی اجلاس دی ہوئے گی ورنہ کوئی کام نہیں ہوئے گا انہاں کوڑ جا کے دسیا کہ اے جڑی بی بی کھڑی ہے اے محمد دی نواسی اے علی ابن ابی دالب دی بیٹی اور جدا سٹ کٹ کے اس تخت دی پوڑی تے رکھے او دیئے سگیب ہمشی رہے او دو پتران دے سار او اے دے پالے اکبر دا سار او اے دے پتی جے کاثم دا سار او اے او اے پرا پچھے کھلار کے گل کرنی آو رہے پراہ دے سرہ تھلے کھلو کے تے روب نل گل کرنی آو رہے انہاں کے جلدی دے سو اس کیوں جا زیدنو اکھے یا بنتو لکا انہاں کے ہو بھی سن لو ہمارے ازاد کردہ غلاموں کی اولاد خاموش او سا کیا اے اجرہ بندہ بیٹھا تختے اے دے اباؤ اجداد اے دے نانے دے دشمن سان اے دا پیو انہاں لڑ دا رہے نانے دے دشمن سان اس بی بی دا باپ انہاں لڑ دا رہے پھر فتح پا گیا فتح مکہ تے اے دے سارے پچھلے پھڑکتے جدو قید کر کے لے آن دے گئے اے دا نانہ حکم کر دا اے دا پیو تنوار کر دا اے دے ہم پچھلے آنچوں کسے نہیں سی بچنا انہیں کوئی نہیں سی ہونا کیسے سنے آجے وہ کوئی بچ دا تھی یا کوئی انہیں پیدا ہونا سی جدہ نے سارے قید ہو کے دے آباو اجداد آئے نے اس دن اے دے نانے نے حکم کرنا سی اے دے پیو نے سارے دشمن مارنے سن اے دے پیو نے تلوار نیام چرک کے تھلے سڑ دیتی جدو اس بی بی دے نانے نے اس بندے دیا داد کیا تھے نان کیا نوا کھیا جاؤ میں تمہیں معاف گلدہ ہوں اے اے بی بی کھلوتی ہے جدے نانے نے اے دیا وڈیا نوا کھیا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تاں پہ یاں دیئے اوہ ہمارے آزاد کرتا گلاموں کی اولاد خاموش ایتھو حریاجہ یزید فاتح دانازہ نبی جدو بی بی نے اس انداز ننگل کی تھی پورے ہم ملکوں دے فکر سارے سفیر کرنے گے یزید ہم تیری مضمت اور تجھ پہ لانت کرتے ہیں تو نے تو اپنے محسنوں کو مار دیا انمیرٹ اندروں کمزور ہوں دا زندگی جیڑا میرٹ تھے نہیں اوہ دے کونوں ڈرنا نہیں اے حسینیت صدقہ جامان کبلا بہت شکریہ جیڑا میرٹ تھے نہیں اوہ دے کونوں نہ ڈرنا حسینیت کیونکہ اندروں کمزور ہوں دا پہ ہمیں یزید عزیزہ نے گرامی قدر اس آئین نے بچانو واسطے شبیر نے اکبر بھی دیتا ہے زہرہ دچانو نے اسگر بھی دیتا ہے ادا مطلب ہے وڈے تو وڈہ بھی بچا کے نہیں رکھے چھوٹے تو چھوٹا بھی بچا کے نہیں رکھے شاید تُس ہی مسائبتے منتظر سو میں توڑا پھر بھی وقت زائع نہیں کیتا جو میرے ایمان دا حصہ سی میں توڑا سامنے بیان کی تھا اگر کسی دوست دا دل دکھے ہوئے تشبیہ شعورے عزت زہرہ دا واسطہ ماف کا مافی دی رہا مافی دی رہا اسی انتظامیہ دا تے دلنا شکر گزارا جنہ سانو بولن دی اجازت دیتی تیہ سان دسیا حسین کیا حسینیت کیا جت ہو جت ہو مہمان آن دے رہا زہرہ دیتی انو پرسہ دیرنہ دے رہا میرے کوڑا کوئی ایسا لفظ کسی اہل سنت دوست دوست دو کوئی ناغوار گزرے ہوئے یا کسی شعیہ دوست دو میں تو انو شبیر دے خون دا واسطہ میں انو ماف کروں عشور دی رہا مافی دی رہا خور بڑن دی رہا نوجوان نوجڑی کو میں انو حقیقت آن دی سی میں تو انتے سامنے بیان کیا کسے وقت بندہ پریشانی دے عالم چوئیے کسی گل کر دیں دے کہ وہ ناغوار گزر دی ہے میرے عزیزو اے راتے جس رات شبیر نے سارے اکھ ہیں میں دا باری باری جائزہ لے ہیں کہ میری فوج کی کر رہی زہرہ دے چند جتوں شروع ہیں نٹرے نے حضرت عباس نال نال سن پیرے دار دے تا عورتے باڈی گارڈ دے تا عورتے یہ جو کلہ رہ گیا ہے نا عوضوں غریب ہوئے ہیں عباس دی موجود گی حضرت عباس بالکل نال تلوار لائے کہ جب میں باڈی گارڈ دے ایس خیمیں چاہے اوز خیمیں چاہے میں ایک دو خیمیں پڑھ دینا چونکہ گہوارہ ہے علیہ السلام آج نہیں نہیں مسائب کرا پڑھنا ہے علیہ السلام پڑھنا ہے گہوارہ نہیں ویسے مسائب آج راتے تھے سلانہ میرا خیال مندرہ والا وجہ شبِ اشعور حضرت علیہ السلام مسائب پڑھے جاندے کوئی مرضی شروع کریے جتھو مرضی چھڑ دیئے اے رات ایسی یہ ہونے بھی زہرہ دا لال اکھا ہے کنٹے بعد بھی ہو صورت ہے زہرہ دا لال ٹوئے شبِ اشعور پڑھنے تھی ایک خیمہ دے سامنے آکے رکھیں چراغ پہ بلدہ سی چراغ دے سامنے جڑا بچہ بیٹھا سی سمجھ نہیں سی جاؤں دی روشنی چراغ دی زیادہ ہے صدقہ جاناں قدی نہ رو آزادارہ نے ہمیشہ دعا دن داری کیسے ہی گا مجھے نہ روگا تو پہنے پراما دا غم نہ ہوئے ماں باپ دا غم نہ ہوئے کیسے نہ ہوئے میں التجاہ پہ کرنا زہرہ دا لال مہربانی فرما تیرا غم ساڑے باستے کافی ہیں حضرت حمزہ دی شہدت تو بات جدو صحابہ کرام دے کار کوئی فوت کی کیوں دی سی نا پہلے حمزہ دے وین دے سا نبی نے آکھا ہے میرے چاچے ترون والا کوئی نہیں آپنی میتوں سامنے رکھے پہلے لوگ کی حمزہ دے وین کردے سا تاکہ ساڑے وین میں شاید جائز ہو جائے تو واقعہ کربلا ہو گیا نا اس دن بات جڑے کر کوئی دی سی نا مصیبت امام مساین دے غم نو یاد کر کے رون دا سی ساڑے دبی اوئی صورت ہے میں اکھانا دیکھا جائے ٹھارہ ٹھارہ سال دے جوان ایکسیڈنٹ ویچ بھی اللہ معافی دے دنیا چھاٹ گیا خدا دی قسم ماں آ کے پہلی بریاں جو بیک ہے اسا کہ اکبر تو سونا دے تو نہیں یہ سڑیاں ماما پہنے دی یہ صورتحالے میں کوئی تنوکے گھر سنائی سی رات ایسی یہ میرا اللہ گواہ رہی مہربانی کریں ایک سجے پاس جائے فرشتیاں سڑا یہ عمل ضرور لکھیں ہسی گناہ گا رہاں خطا کر رہاں جو نے شیعہ سنی آئی تھے بیٹھے نا میربان میربانی کر کے سادہ کمز کم کوئی میربانی کر کے اے امر موٹی پینسل لار لے خلائیں ایدہ مطلب جنہیں آئی تھے آئی نا پاہنے اہل سنت نے پاہنے ہو شیعہ نے اہل دیس دوست بھی کوئی گل کوئی نہیں ایدہ مطلب ان پتا ہے آج زینب نہیں سوتی تاہاں بیٹھے نا ان پتا ہے نا آج مولا شبیر نہیں سوتے کل دا ایک عمل دس دیاں کل فرسویرے کنے ساڑھے سات واجے انشاءاللہ شبیعہ ذل جنہ ہے کل حاضر ہونا ہے آج میں تنہیں گل دس دیاں مرضی نہ کسے رون مرضی نہ بندہ رون نہیں سکتا روندہ ہو دو مجھے دو رون آجائے ٹھیک ہے ہائے کسے بھی نکل دیئے کدوں یہ دو دل چون نکلے کسے بھی رون ہوندہ ہے نہیں ہوندہ کسے بھلے ماتم تا دیل ہوندہ ہے نہیں ہوندہ نہ کرنا ماتم نہ رون روڑا کوئی نہیں یہ صرف اہمی قیفیت ہے تا آنی اون ہوئے جدہ دل نسٹ لگی پیر مبوب علی شامدانی فرماندہ سان پرائی پیڑ تکاندج دیر کی جانے لوگ بے گانا درد حسین دی اممہ جانے یا جانے حسین دا نانا ایک میر بانی کریا جے رون آنے ہیں تا پھر رونے ہیں ہائے قصد نکل گئی تا دلوں نکل نہیں ہے سویرے ویسے کروں ایسرہ ہی نکلے آجائے جو میں امہ سلمان النبی ملے لے داس محرم دی زہر دے ویلے بی بی امہ سلمان امہ المومنین فرما دیا کہ میری آنکھ لگ گئی تا میں شبیر دا نانا خوابج ملے آ تا سردیاں والا چھکا کے داڑی چھکا کے تا امامہ گالج پہ ہے میں کہا یا رسول اللہ میں تو انویں جے قدی نہیں وے گیا کہ میں نبی فرما دے امہ سلمان میں انویں جے مصیبت بھی دے قدی نہیں آئی آوازوں نے یہ کتھو پہ ہوں دے وہ نبی فرما دے کربلا جو کیوں یا فرما دے سکی امشیر دے سامنے کوش دیا دے کہ دکھ میں نویں کھا گیا امہ سلمان ساہرن میرا کلمہ بھی پڑھ دے یہاں دے سرد جلتی کرو جمعہ پڑھ دے میں نو دکھ لگ گئی امہ سلمان اگر نبی دے سرج خاک ہے تو پیرہ جنرائن کوئی نہیں نا جڑا بندے ماتم نہیں جائے سمجھ دے کوئی گال نہیں نہ کرو سوہرے بسے نہ کرو پی ایویں تروج میں نبی ترہنے سرج خاک پانتے نہیں میتنے کردہ کم از کم ہسنا دے نہیں نا جائے دا یار اگر ہسی آ جائے تو کوئی نہیں ہسی ایسے بندے ہیں کہ ہسی کمزور ہیں کمزور انسان ہیں آ جائے جو انہوں چھپانے ہیں بخانہ نہیں جنہ چوک جھگھلو کے اندھا ہوئے نا ہائے حسین ہوجہ سامنے پیپسی نہیں پیڑی جائے دی لوگ کا چھٹی سمجھ کے کل سارا دن کرکڑ دیا میدان نا جانے ہیں میں نو پتہ ہے کرکڑ کل دے میچ تے ہو گیا نا آج بھی میچ ہو رہا ہے سن کل بھی میچ ہو رہا ہے چھٹی ہے نا چھٹی ہے نا ساڑے گونہ گار نے نا سارے گونہ گار نے نا پتر سارے نو پیارے ہوں دے نا آڑے بیٹھے نے نا سونے تھوڑے نے تو نا پڑے لکھے تھوڑے نے ایک تے نو میدہ جڑا کل جڑا ساڑے نا او کرکڑ دے میدان جو نظر نہیں آئے گا کدی ایس جاؤ کے جگلوں کے آکھے گا وہاں ہوسائے کدی ایس جگلی جا کے آکھے گا ہائے ہوسائے کل تیان رکھے آجے جبلا میں ایک جملہ کہاں میں توڑے اپنا بندہ ایت لہرا میرا پینڈ جی توڑے کڑوں چھے میلتے دس کلومیٹر تھے ایتھے بندہ ساڑے پینڈ دے میرا مہربان بیٹھے نے عید عید الازحا تو ایک دن پہلے ساڑے پینڈ دو بچے اپنے بوے کے کھلو کے گلہ پہ کر دے مزاک نہ لو نہ دے دوست نے آکے ویگر مار دیتی او دا خیال سی نیڑے جا کے بریک لام آگا او لگی نا او دو بے تھلے آگا ایک مسلمان سی ایک کرسچن سی فوت ہوگا جی ایک دن پہلا ہی دو اگلے پاڑک بندیاں قربانیاں چھپا کے کی تھی گرجے دے اگر رستہ گزر کے میرے دوستان جاندہ سی گوشت دیڑ جانا سی ناڑ میرا ایک دوست سی تھوڑے چھڑ دی گیا او ساکا کتھ ہے گوشت دیڑیں میں کہا فلانکا او ساکا او دنوں دی نا لنگی ہے میں کیوں ہوں او ساکا جڑا کال بچہ فاؤ تو ہے او دی ماں گرجے دے بو ہے گے بیٹھے باہر بیٹھے گرجے دے دروازے آگے ساڑے کپڑے بھی ٹھیکنے جوتیاں بھی ٹھیکنے ایک کو پتر سے ہوگا او دیو سی گوشت دے تھیڑا لے گے او دے اگر لنگا گے نا او کچھ بھی نا نا آکے کچھ بھی ساڑے سوڑے کپڑے میکے او دا اندرو دیل دے دوکھے گا او دا مطلبے اجڑی ہی تا حیسائی دی ماں ہی ہوگے تا بندے تھوڑا جاؤ دا لیاز کر دے مسلمانوں کال زہرہ دا لیاز کر اجڑ گیا جائے بیٹھے بدولتا لٹیا گئی ہے جائے زہرہ دیا آگے نا سارے بندے شبیہ شورج شبیر خیمے دے سامنے آئے تھوڑی جی روشنی بار آرہی سی شبیر کھلو کے وے کھامکی آکھے پتہ نہیں سی لگ دا زیادہ روشنی چیرے دیے یا چراغ دیے تو انو سمجھا جا کی کون سی ماں چھولی چی سر رکھے نا پتر دا تے ایر سوڑ سارے انو چوم چوم کے پیان دی سی توں کتی جنگ کی تی تا نہیں نا کال کمی رہ گئی تے دو دبت نام ہوئے گا شہزادہ پیان دا سی اممہ چاچے کڑو اجازت لے دے میں این جاں آنگا پیچانے آنے یہاں بھی شبیر شاہ باش دے کے اگے بد گئے اگے جنابے لیلہ علی اکبر نگلہ کر رہے اگے انو محمد رو سامنے بیٹھا کے بی بی زینب پیان دی سی تو انو پتہ نا توڑے نانے دانا علی دادے دانا جا فر تیارے بیٹا میں راضی کدو اونے بچے انزر اممہ کدو سامنے بیٹھ دوے کدو فرما دیں جنو تسینا دس ہو کسی پوترے کے دیں دو ترے کے دیں میں انو او دوں پتہ لگے جنو فوجا چراؤڑا پا جائے اوے علی دے نواز ہے جا اوہ جا فر تیار دے پوترے جا اماں توں اصلی سانو دودھ بخش کے راضی کدو ہوں گی ہاتھ مو گئی شبیر سن دینے پہ تے بی بی فرمایا جا تو روڑا پہ جائے گا ذہنک دی نسل موک گئی ہے حضرت امام حسین دے ایک لفظ مو گئی حضرت امام حسین دے لفظ دے نا جی جملہ موتر زنہ ہو جائے حضرت امام حسین فرما دے میرے علم میں نہیں اللہ معافی دے وے انداز ایسا ہے نا گل کرن دا مولا دا انداز ایسا ہے علم تے آپ انہیں کہ امام نے ہر شہدہ علم ہے اللہ شہدہ حسینہ ہو فی امام مبی لیکن امام دا انداز دا سا گل کرن دا ایسا ہے فرما دن جتنی تاریخ گزر چکی ہے حسین کو علم میں نہیں کہ کسی کو مجھ سے زیادہ وفادار ساتھی ملے ایدہ مطلب ہے وے کہ میرے علم میں چکزنوں نہیں نہیں حضرت امام حسین نے بکھیا ہر ماں بچہ پی تیار کر دی ان کو سمجھا رہے ہیں بس ایک خیمے بچے رکے نہیں تھے وہ تھے ایک کو سی شراغ مدھم سی ایک بی بی تھلے وہ کر کے انہاں روئی سی کہ سامنے ہو جگہ پیچ گئے آنسو دیکھ ڈک کے دوبے ہاتھ زمین ترک کے پیاندی سی کی کران پتر ہی کوئی نہیں اب آدھی روکہ دی نہ لوگوں کی پیاندی سی کی گھران پتر ہی کوئی نہیں جی میں ہر خیمے میں چکی بی بیاں پتر بیاں تیار کر دیا میرے ہی تھے جن نے اندیں نا میں سارے محمد پتر دی جتی دو وارشیر دی ہن سارے کون ہے یہ واحد خیمے جیدے اندر شبیر چلے گئے باقی سب دیاں گرنا سن کے دعا دے اندر ترکے یہ تم بی بی دی گھر سنی نا کلی دی خیمے دا پر دا اٹھا کے اندر جا کے اس بی بی دے سامنے بے کے فرما دنے اممہ سمجھ گیا ہو کون سی فرما دنے اممہ فضا کیوں رونی ہے آج ہوتا بے کرنے تھے فرما دنے پتر بطول دا رونی ہے اپنے مقدر رو اینی نو کی تو اٹھا بیڈج کیتی ہے آج تو اٹھا دے اوکھی بڑی ہے دا پتر ہی کوئی نہیں ایتھے مظلومی آخان کے گریبی آخان رو کے شبیر فرما دنے اممہ تو فکر نہ کر تیرا ایتھے پتر کوئی نہیں میری کربل آج مہاں کوئی رہ جدو لیلال اکبر نو ڈھورے گئی یا انہوں محمد رو زینب ٹھول گئے مہتن ہوں امم کہہ کے سلام کرو یا تو بیٹے کہہ کے بھی لیلال اممہ راضی ہو جائیں گی جنہ میں فوجہ جوڑ گیا کھانگا میں فضا تھا پترہ فضا میری امم شبیر آشور ایک خیمہ دے قریب گئے وہ تھے پیو پتر بیٹھے تھے کون کون حضرت سجاد حضرت محمد باقی باپ لیٹے ہیں بیٹا کوڑ بیٹھے ہیں سخت بخار ہیں سارا وجود انتہائی گرمیں اکھا بات رہے ہیں شبیر اندر جا کے فرما دنے باقی ہے باپ دا کی آئے ہیں فرما دنے دادا جان بلانا بول دے نہیں امام حسین سرانے بہ کے سر چوڑی چھ رکھ کے جبیں ماما رکھے تھے سر چوڑی چھ رکھ کے آپ نے بیٹے دادا فرما دنے بیٹا تیرا امتحان اکبر تو مشکل ہے آج بکھیانے تھے اٹھ کے بیٹے نے فرما دنے جی بابا جان ماف کرنا میں اٹھ کے استقبال نہیں کر سکیا آواز ہم دیئے اوئے میرا شام دیا رامدہ مسافر بیٹا میرے میں کوئی گل کر لے شبیاش ہو رہے حضرت سجاد علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے تھے آوازہ قرآن پڑھن دیا کرنا چاہیے کیونکہ صحابہ کرام نے اپنے خیمے زہرہ دیا تھی خیمے دلالے لائے صاحب کہ رات میں حملہ ہوئے تھے کسے مخطرہ نہ وہ سارے قرآن پر پڑھ دے وہ قرآن دیا آوازہ ان جاؤں دیا صاحب جو میں مکھیاں نہیں بن بنا دیا تو تھوڑی تھوڑی آوازوں دی یہ جو آوازوں پر یہ آوازوں دیا اور تیری غیرت تو دو ہے جہان قربان کرنا آئے آئے شبیر اٹھ کے بیٹھے سجاد فرمان دیلے بابا آوازہ کیسے مولا فرمان دیلے بیٹا صحابہ دیا آوازہ نے وہ جڑے بطیب جانتے نہیں نہ گئے انہوں دیا آوازہ نے کی پہ کر دے نے قرآن پہ پڑھ دے نے صبح آشور ہونوالے ہیں حضرت سجاد فرمان دیلے بابا اس ساڑے اپنے نے تیرے محبنے میرے داد دشیہ نے میرے نانے دے امتی نے سنو ایڈوں پیارا کوئی نہیں مجھے پھر بھی بیگانے تیارے تو سنگا اور نہیں فرمایا جملے تھے فرمان دیلے پھر بھی بیگانے تیارے انہوں دیا آوازہ کیتے میرے یہ پھوپیاں دیا خیمیں اتنی جا رہی ہیں قرآن دیا آوازہ حضرت امام حسین انہوں پیار آیا نار لاکھنا مو چمکے رو کے فرما دیلے میرا سونا آج جے شب شہیدان کل شام گریبان آج دا انتظام ہے میرے والے کل دا انتظام ہے تیرے والے آج جوے دیا آوازہ انہوں دیا سننے کل تو جانے تیریا پھوپیاں جانا بس آخری خیمیں ایک قریب آئے وہ بھی مار ہوندی سی چولے چھ پتر سی سامنے اس بچے دی ہمشیرہ بیٹھی سی چولے دے پاسے ماں بیٹھی نہ رو لوکہ دی نہ رو سوائے اسے گم تو چولے دے ایس پاسے ماں بیٹھی ہے پرلے پاسے اس بچے دی ہمشیرہ بیٹھی میرا ہن نان دستان دی لوڑنی جناب سجدہ رباب ایس پاسے بیٹھ جناب سجدہ سکینہ سلام علیہ اللہ ایس پاسے بیٹھ چولے دے اوڈے ویچے حضرت علیہ سگر ہے جڑے اوکھے ساپ آنے دنے تیسر دن دے پیاسے ماں حرانہ پر ماں پیاس تاگلہ نہیں کر دی اتنو پیاسے تو کڈا پیاسے ہیں آئے شبیر پتا نہیں دلی طور تک کتنی تقویت ملی ہوئے گی میرے ماں اولاد دلنوں خوشی میں ذرا کہہ رہی نہ سکتا تکنی تقویت ہوئے گی دلنوں کتنی ڈھارس ہوئی ہوئے گی جہاں حضرت رباب نے فرمایا کدی کربلا دس سال بعد ہوتی نا تو توڑ کے بھی جاندو نا کہ میں شہیدہ ہوں دیا ماں آنیسا بجھگڑ ہو جاندی حضرت امام حضرت اندر جا کے فرمان دنے رباب کھڑی ہو جا میں کریما انہوں چھوٹا سمیہ نہیں ہے تینوں میں شہیدہ ہوں دیا ماں آنیسا کھڑا کرنگا پویں آپ گھڑنا پویں حضرت رباب فرما دنے ہے مولا میں شہیدہ دیا ماں آنیسا شامل ہو جانگی جناب علی دس محرم شبیر دین تو پہلا علیہ سگر حضرت رباب نے فرمایا تھوڑا آجا ٹائم دین دے فرما دنے اگر سے میرے کو ٹائم کوئی نہیں لیکن رباب کی کرنا چاہیے فرمایا ایک پید منٹ بس تھوڑا ٹائم آئیتھیں کھڑے ہو اندر گئے زہدی صاحب فرما دے جنہو بی بی واپس آئیے نا وہ دو علیہ سگر دے بازو ٹونگے سے آئیتھو پک بازو کمر نہ لے کر رمال بدہ سے فرمایا میرا پاہ میں چھوٹے ہیں سپائی تو میں ہمیں بنا گے پیجھے آباد رب حضرت رباب نے علیہ سگر علیہ السلام شبیر دے ہتھاں تے دین لگیا قرآن دی ایک آئیت پڑی مولا بھئی تو ہنو آباد رکھے ترہ چار پانچ منٹ میں پڑی اے جی پھڑانا لگے نا تے ایک آئیت پڑی نا پتر دا مو ترجمہ کر دیں ترجمہ کر دیں نا میرا خیال ہے بی بی فرما دیئے اسگر بیٹے قرآن کہتا ہے ماں کو چاہیے کہ دو سال دودھ پلائیں اے تو اٹھے دو کھلائیں بی بی فرما دیئے بیٹے قرآن کہتا ہے کہ ہر ماں کو چاہیے کہ کم از کم دو سال بیٹے کو دودھ پلائیں بی بی فرما دیئے بیٹے مجھے معاف کر دینا میں تیرا قرآن والا وعدہ پورا نہیں شبیر لے کے میدان چاہیے حرملا پہنچے مختار دے دربارج مختار کہنے لگا دس کی ظلم کی تھی کہنے لگا میں کچھ نہیں کیتا آئی تھے اتفا کے اندھے تو کچھ نہیں کیتا اور جے تم کچھ نہیں کیتا تو مانتے اجے تک چھانتے نہیں آئی کہنے لگا تین تیر درندیاں مارنا لے میں مارنے ایک جمعہ پر نجی ہو گئی مصحبی شبہ شور تقریباً ہر بندے دیا کچھانس ہوا گیا نہیں تو دل پسیج گیا نہیں تو بندہ پریشان ہو گیا کوئی گل نہیں سہرہ راضی ججرہ بیٹھا ہے اور لوگ کی سبے ماتم تلاش آئی ہو بہت کوڑ دا ہے کہ سو بھی جان دے نے اور یار کوڑ بندے سو جان دے نے انگلہ آٹ آ جان دے لیکن کار دے پھر بھی آن دے نے پھر پاوے انہوں نے اندر آئی اسی کار نہیں گیا پاوے وہ کئی بری انگلہ آسی پر کار در ہی نہ گیا سہرہ ہروں سے بندے تے راضی جے جنہ رات سواتے نے مجھے دے قریب وقت سارا جان آرام پیا کرتا ہے آخر جنے بیٹھے نے نے دا مرزایا کیسے ہو جائے جنہوں نیند بھی پیاؤ دی محمد راضی محمد حسین راضی میرے عزیز دو جملے سننو حضرت مختار اندھے کتھے مارے درندے ہمارے تیل اندھے ترہ رہے چھے اندھے ترہ مارے تیل درندے شمر رہے دے جنگ تیل انسان نال سی من عمر سعد نے کہ اے بھی تیل مار دے میں انہوں کیا تیر مائے جنگ دے درندے انہوں مارے دے ہاتھی انہوں شہر انہوں اللہ معافی دے وے کہن لگا پچھے سلا سلا چلا دے کہن لگا مختار تیرا دل نہ پھٹ جائے میں دو دس نہ دیکھ نہیں دس مختار کہن لگا دو جنگ دس نہیں انہوں دس نہیں انہوں سمجھنا پی دس نہیں خیر ایک تیو برداشت نہیں کرنا حضرت مختار فرمان دے جنگ سمجھ دو برداشت نہیں کرنا او دوسرا پاس نے مشغ اجمار ہے مشغ پھاڑ کے پہل اجمی لگ گئے کہنے لگا لائین یہ عام سمجھ نہیں کہنے کوئی نہیں سمجھ دا تیسرہ کتے مار رہی اندر تیسرہ شبیر نجد رمال ہٹا آئے میں سمجھ حسین خنجر کٹے حضرت مختار فرمان تے بڑے لائین تسی ایک خنجر وچ تے ایک انسان تے بچے چھ فرق نہیں ہدا تُو کی بیان ہے مولا نے کپڑا ہٹا کے سامنے کیتا ہے کہنے لگا میں مر لگا ہتھ پر تو میرے کٹ دیتے نے بچنا تو میں مار میں میں چھو چھو نہیں سجدہ پہ میں تر سچی پچھ پہلی بار مار نے کلی اسی گردن دی جڑی گولائی ہے جنو آنج کیتا نا حسین نے تک دیتے آکھ کھاسو پتر آپ کوشش کر دس میں پیاسا ہوں اس بچے جنو آنج کیتا آنج اس آنج گلے چھو اتنی سفیدی سی چھو چھو چمک نکلی کہنے لگا میں اس چمک دا نشانہ بنائے تیرہ سگر دا گلہ پھاڑ گے حسین دے بازو چھو لگا تیر شپیر دے بازو چھو 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 زارہ دے لال نے پینا بازو چھو کٹے آنج پھر کھپے آت نال سگر نو پھاڑ گے جنو تیر چھت پھاڑ فرما دے اللہ اعتبر دو آت کٹ دے آئے آواز ہوں دے آرام نڑ کٹ دا دیا نو گھو دے پیار ہوں دے تیر نکل گیا زیادہ گردن ختم ہوئی تھوڑے گوشت نال سر جسم نڑ باقی رہ گیا زہرہ دے لال نے کیلی مثال دیا کیلہ اشارہ بناوا معاف کرنا شبیر نے سر ایس ہاتھ تے رکھ ایس بازو تے شہزادہ نہیں رکھ ایس سار ایتھے کیوں رکھ گوشت دل دکھ شبیہ شور گوشت برداش نہیں ہو سکت دسان جی کیوں ایتھے رکھ ایس ہاتھ سار میں پھر لیا ایتھے شہزادہ رکھ ایک محقق نہ لکھ دار اصل اصغر کا سار بدن کے ساتھ تھوڑے گوشت سے جڑا ہوا تھا زیادہ گوشت تیر کھا گیا نا چھوڑا جا گردن کی دی بچہ لیا کسا بیٹی گوڑ گوڑ گردن ویک انچائی کی نہیں لنبائی گوڑ گلائی گوڑ گردن دی چھ مینہ دے بچے دی تر انہوں کا ملہ تیر لگا مگر بچے آگئی ہو گا شبیر اس بازو تے رکھ کے اتے آباد آدام رکھے لے کے رباب دے خیمے کوڑ آئے نے دس محرم جنہ بلے ہو جائے دیگر او دو ایک عمل جے سات قدم آگے ہو نا سات قدم پچھے جانا کو بیٹھے لے پرانے شیہ آئے یار دس موہ رمضہ کمانے جنہ بچے نیو سنننو مات تے ویچ پا میں پتروں انج کرنے آجے ہلکے جو نکل کے یال کے دے سات قدم آگے جانا ملتے قدم سات قدم میرے مولاد سنن جنہ سات قدم پچھے اندے وہ دو دعا کرے آجے دعا آجے تینہ باپ حوائج دا صدقہ تینہ بے گناہ لیے سگر دا صدقہ شپیر پھر جناب رباب دے خیم کول آگے اشارہ بھی نہ کرا مومن گصہ بھی کر جاندن بس ایتھے رکھ کے سات ور یقی آئے آئندے سان پھر پچھے جاندے سان پھر آئندے سان دے سان کی آئندے سان پہنچ ہوئے کے فرمان دے سان میں تھے حسین آئو مہائیں اسگر تنو مہا کے میں بہکے گی حضرت تیرے باب نے فرمایا فضا میں نمت سی جو حسین کہتے نے فرمان نے فرمان خیمے کھر آئے تو من دے سی آئندے فضا کہن بی بی فضا کہن بی بی ان قریب آئے خیمے دے اندر پاس نو علی دی کپڑے نو رکھ فرما دی اندر آج میں حاجرہ نہیں اندر آؤ میں شہید دی ماں بن گئی یہاں حسین اندر آئے آگری سخت مسائبہ شہزا دے جی کبھلا ایک جملہ میں پڑھ نا دی لنا آئی تھو آئی تھو پڑھ نا دعا ماز این چھ رکھ نا کر لو ہاں ایک دعا بے اولاد اندر اللہ اولاد دے چھڑے دے جھڑتے ندر جلال دعواز دے جلے ساہگ دے پیتے رباب دی چادر سی نا اس چادر نال گنڈ حضرت سجاد نے بکھی تے فرما دے اممہ جی فرمایا اممہ دی چادر نال گنڈ ذرا کھول کے میں کوئی دے بچ کی نبی دی نواز سی گنڈ کھول لی حضرت رباب دی چادر میں چوال یہ سگر دے سڑیا لگ سارے زندگی ماؤ لگنیا سوال گر بی بی فرما دی مولا اندر آ اندر آئے تو فرما در میں راتی پریشان سا ہون نہیں پریشان کھول سا ہے فرمایا جی تو ماما پتر تیار کر دیا سن ہون فرمایا انتے گالم ہو گئی میں شہید دی ماں بن گئی تو ایٹا کریم اممہ اکبر دی نیادا تو میں نو کاسم دی اممہ دی کھڑی کر دی تا مامی اندر نبی دی سامنے کھلو کیا کھانگی یا نو دی قربان کبور برما شبیر برما دی تیرے حسنے تو صدقے ہون تو مو ضرور بکھیں گی شبیر شہزاد دی مو تو کپڑا ہٹا ماما لوگ کی زخمات پھولن رکھ دینے فائر لگا لوگ کی روح رکھ دینے چاکو وجہ لوگ کی کپڑا رکھ دینے کہ ماں زخم بہ مر نجائے اے ماں کربلا دی ماں بس آخر جملہ سننا میں مسئیبت دی گل کر لگا جد وگے میں پڑھ نہیں سکتا زہرہ دی چان میں کپڑا ہٹایا شیعہ سنیوں شب اصور دی قسم علماء لکھے اجے شہزاد دی زبان بار سی اجے پانی منگیا سی مو کھول گئے او زبان جنی کو بار سی اجے بار سی آج مہا دی نظر بھئی محصول پتر نائی 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 کانار جملہ پڑے فرماندین رباب سے پہلے حسین رو پڑے رباب سے پہلے حسین رو پڑے صدقے جاو قدی نائی ہاتھ پڑھ نو مو دا ماتم پہ کر دا جتھے تکلیف ہو دھے رو دا آگر تلق نائی آگر جملہ پہ پڑھ نو اجی پہ لے حضرت امام حسین روے لے نو تے پی پی رباب کی چیخ نکل گئی پی پی فرماندین آلو میں اجڑ گئی حضرت امام حسین فرماندین جدائی ہو جی آئے جی قتل ہو وے اور رو وے نا تکی کرے فرمائے آجے میں قدو اسگر نو روئی میرا سلطان قدو میں اسگر نو روئی میرا سلطان آواز آن دی نو علی دی پھر کن نو روئی ہیں فرمائے ساری زندگی رونا ہے تو پتر بے کے رونا ہیں فرمائے آجے اسگر نو نہیں روئی کیوں روئی ہیں قدو جملہ سننو دیان نال زندگی یاد رکھ رہا بی بی رباب فرمائے میرا میرے چھوٹے جا پتر دی وجہ تو نبی دا پتر بی رونا جے میرے بیٹے دی مظلوم یتنے نبی دا بیٹا روا دی شبیر برمہ دی ہون میرے کل پچھ میں کیوں رویا فرما یا قبر دی لاش دی جن نہ رون وال یا سلطان ہون دا چھوٹے بچے دے بچپن تو رویا پیاس تو رویا پانی منگر تو رویا شبیر برمہ دی میرا آس سگر بھی یود میرا آق بھی یود چھوٹا ہو یا بٹا میرے باست سارے برا پر میں اللہ دی رضا تی راضی جہا فرما سلطان ساب رو دا فر جی میں تو انو شبیر برمہ دن دس آخری جملہ جی رونے تو رولو ماتم دی رکھلو دل چکار لکھلی تو رکھلو دل دے کسے کون چھ لکھلو امام حسین فرما دن میں مسہومیت پیاس تو نہیں رویا میں ساب رویا سلطان روئے کیوں آواز دی رب اینا میرے پتر نو کٹ کے پاڑی مگیے میرا دل کرتا زیدہ مو چھ مان منو انہ ظالم مو نہیں شمر دیتا مدر آرے بے مسلمان نو نو لٹیا گیا جی میرا پتول دا رول گیا جی آر نو آز آر 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 موسیقی